بھارتی فوس طاقت اور مظالم سے بھی تحریکی آزادی نہ دھبا سکی مقبوزہ کشمیر کے عوام اب بھی آزادی کے متلاشی پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یک جہدی کشمیر آج منایا جا رہا ہے ملک بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں ریلیاں مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے عالمی برادری کا ضمیر جھنجوڑا جائے گا مقبوزہ کشمیر کی تحریکی آزادی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی کوحالہ پل اور منگلہ پل سمیت پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ملک بھر میں کشمیریوں سے ازاری اگجہدی کے لیے ریلیاں ننکانہ میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اعتجاج جن مالوں پہ صدا بے درم خطا تو تیارے ہیں ستم جانے کب ہوگے کم بھارت نے جنت نظیر وادی کو خون میں نہلا رکھا ہے مقبوضہ وادی میں جنوری انیس سو نباسی سے افتر چرانمے ہزار سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا گیارہ ہزار سے زائد خواتین کی اسمت دری کی گئی پالٹ گنس کی گولیاں برسا کر ہزاروں معصوم کشمیریوں کی بھینائی چین لی مظالم پر عالمی برادری خاموش عالمی برادری بھارت کو جنگی جرائم سے باز ڈکھے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پائیدار امن کا خواب شربندہ تعبیر نہیں ہو سکتا صدر مملکت کا خصوصی پیغام وزیر آدم نے کہا سلام دی کونسل اپنی قراردادوں پر عمل درامت میں ناکام رہی کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور تلو ہوگا خرشید شاپر امید تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا غیر متزلدل عظم پر کشمیریوں کو خراج تحسین کشمیری رہنماؤں یاسین ملکی اہلیہ مشال ملکی یوم کشمیر کے موقع پر پیغام کہتی ہے آتھ ساری پاکستان قوم یوم ایک جہتی کشمیر منا رہی ہے سب وعدہ کریں اسی طرح ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لودھی نے کہا بھارتی فوج ظلم اور جبر سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتی حق کی فتح ہوگی کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانگی شیروں کی کچھار میں جیالوں کا پاور شو موچی گیر لاہور میں پیبلز پارٹی کے جلسے کے تیاریوں مکمل کارکنوں کا جوشل ورولہ حلوز پر ہر طرف پارٹی ترانوں کی گونج علاقے کو پارٹی رنگوں سے بھی رنگ دیا گیا آصف زرداری جلسے سے خطاب کریں گے موسیقی 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 مریم نباز اور وزیراعظم آزاد کشمیر جلسے سے خطاب کریں گے نباز شریف نے جمہوریت کے حوالے سے اپنے خیالات ظاہر کر دیئے نباز شریف کہتے ہیں منتقی وزیراعظم کو منی لانڈرنگ کرپشن اور جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ان کے مطابق جمہوریت میں تمام اداروں کو گالیاں دینا بھی جائز ہے وزیراعظم سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہونے چاہیے نباز شریف کا ایسا رویہ شربناک ہے چیرمین تریق انصاف عبراق خان کی سابق وزیراعظم پر دنقی راویت پنچی میں تھانا گجمنٹی پولیس کے مبیرہ تشدد سے نوجبان جا بہاک ہو گیا اہل علاقہ کا تھانے کا گھیراؤ پولیس کے خلاف شدید احتجاج تئیس سالہ ریہان کو پولیس نے رواب کو گھر سے گرفتار کیا تشدد کر کے قتل کر دیا گیا اہل علاقہ کا الزام فارٹا کی سینٹ نشیسٹوں کے لیے جور توڑ شروع فارٹا پارلیمنٹیرین میں کوئی خود کو تو کوئی اپنے بیٹے اور بھائی کو کامیاب کرانے کے لیے متحارک سینٹر ہلال و رحمان سینٹر ہدایت اولاد دوبارہ الیکشن لڑیں گے باجوڑ سے رکھنے قومی سملی شاہب الدین بیٹے نظام الدین کو سینٹر بنوانے کے لیے سرگرم ہو گئے برطانتی وزیراسند فریسامے کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا یورپی یونین میں رہنے کی کوشش کی گئی تو فریسامے کو وزارت عثمہ سے ہٹا دیں گے بریکزیٹ کے ہامی اور اکین پارلیمنٹ کی دھمگی رواحف سے فریسامے بریکزیٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ کریں گی مال دیپ میں سیاسی تناؤ و کشیدہ حکومت کا سکیروڈی فورسز کو صدر عبداللہ یامین کو گرفتار نہ کرنے کا حکم سبیم گھوٹ نے صدر عبداللہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ سنایا تھا عدالتی حکم سے انکار کرتے ہوئے ملکی پارلیمان پہلے ہی معتل ہے برطانی حکومت کا اساسوں کے ملکیت کے حوالے سے نیا وضاحتی قانون بدنوانی میں ملوث غیر ملکی افراد کے مشکلات میں اضافہ امیر غیر ملکی افراد کو اپنے پرتاہیوش ترد زندگی کے ذرائع کے بارے میں وضاحت دینی ہوگی اور ایڈونچر سے برپور فلم جمان جی ٹو کو سہر برقرار روان ہفتے بھی باکس آفیس برچائی رہی فلم اب تک چالیس عرب رویے کما چکی ہے موسیقی